سبسکرائب کریں میری چینل ڈرائنگ سٹیڈی کو اور بیل کے آئیکن کو تبا دیں ساتھ میں آل پر کلک کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے نائنٹھ کلاس میں آج ہم پڑھیں گے پرشن نمبر چوبیس دی ہوئی ریخہ ابی کے اے بندو سے دیئے ہوئے کون سی اے بی کے سمان کون بناو تو سب سے پہلے ہمارے پاس ایک ریخہ دی ہوئی ہے ابی تو میں آپ کو ایک ابی ریخہ لے کے دکھا دیتا ہوں یہ ہماری ابی ریخہ ہے یہ ہمیشہ ہلکی لائن میں ہوتی ہے کیونکہ دی ہوئی ریخہ ہمیشہ ہلکی ہوتی ہے اب ہمارے پاس ایک دیا ہوا ہے کون میں ایک کون لے لیتا ہوں یہاں لے لیتا ہوں ایک سی اے بی کون دیا ہوا ہے یہ آپ پاس ایک کون ہے سی اے بی آپ نے کیا کرنا ہے ہم نے جو ہے وہ اس دیکھا پہ اتنا کون بنانا ہے تو ہم نے پرکار کھولنی ہے یہاں پہ ہمیں ایک چاپ لگا دیں گے اور اتنی چاپ کھول کے ہم نے اے پر پرکار کر کے یہاں پہ ہم نے ایک چاپ لگانی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے جتنا یہ پرکار آپ کا کون کھلا ہوا ہے یہ اتنا کون ہے ہی کتنی پرکار کھول کے ہم نے یہاں سے اس کو کار دینا ہے ہم اس کے نام بھی دے سکتے ہیں جو آپ کی یہ دیکھا آ رہی ہے اس کا نام ہم نے یہاں پہ اے دے سکتے ہیں تو جہاں یہ کٹ رہا ہے اس کا نام ہم اے اے دے سکتے ہیں یہاں پہ بھی آپ آپ نام دے سکتے ہیں ای اور ایف اب آپ نے کیا کرنا ہے اے سے ایف کو ملا کر کے آگے بڑھا دینا ہے اور یہ جو ہمارا اپون بنے گا یہاں پہ یہ ہمارا بننا ہے سی اے بی کون کے برابر ہمارا اپون بن گیا ہے جس کا نام سی پریشن نمبر پچیس اے بی ریکھا کے اے بندو پر سی اے بی کون سے دگنا کون بنا تو آپ کو دی ہوئی ہے اے بی ریکھا تو ہم اے بی ریکھا لگتے ہیں یہ ہلکے سے درستہ ہو جاتا ہے اس کو یہ شاید زیادہ ہی ہلکی ہو گئی ہیں تو میں اس کو تھوٹا سا تھوڑھ اسے ڈرک کرتے تاکہ آپ کو دکھائی بھی دیں یہ ہمارا اے اور بی پوائنٹ آ گیا ہے اب آپ کو ایک کون دیا ہوا ہے سی اے بی اس سے دگنا ہم نے کون جاؤ اے بی ریکھا بے بنانا ہے تو یہ ہمارا جو ہے وہ کون بن گیا ہے یہ ہمارا کون بن گیا ہے سی اے بی یہ دیا ہوا ہے سب سے پہلے آپ نے دھیان دینا ہے ہم نے وہی چیز دینی ہے جو ہمیں دی گئی ہے سی اے بی یہ دیا ہوا ہے اور اس پر ہمیں ایک چاپ لگا دیں گے تاکہ ہمیں پتا لگے گا کون کتنا بڑا ہے یہ ہم نے ایک چاپ لگا دی ہے اس چاپ کا ہم نام دے دیتا ہے ڈی اور ای یہ ہمارا ڈی ہے یہ ہمارا ڈی ہے وہ ہم نے اتنی پرکار کھول رکھی ہے تو اتنی پرکار کھول کے میں جو ہوں اے پوائنٹ سے ایک چاپ لگا لیتا ہوں یہ میں ایک چاپ لگا دی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس پوائنٹ کا نام ہم دے دیتا ہے ڈی جہاں سے یہ چاپ ہماری لگی ہے اب ہم نے اتنی پرکار کھول لی جتنا بڑا ہمارا کون ہے یہ اتنا میرا کون ہے تو میں اس سے دوبنا کون یہاں بناؤں گا تو یہ دیکھئے یہ ایک اور دو یہ آپ دیکھ سکتا ہے دو گنا کون ہمارا یہاں پر بن جائے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے جو ہماری پہلی ریکھا پہلی چاپ ہماری لگی تھی یہاں پہ ایف یہاں سے ہم نے ایک ریکھا لگانی ہے ڈاٹڈ لائن ہم لگائیں گے کیونکہ یہ سائک ریکھا ہے اب دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس کا دوسرا حصہ ہے یہاں سے ہم ڈارک لائن لگائیں کیونکہ یہ ہمارا اتر ہے اور اتر کی ریکھا ہمیشہ ڈارک ہوتی ہے موٹی ریکھا سے اس کو درشات ہے اس کا نام ہم جہاں پہ یہ چاپ کٹ رہی ہے یہاں نام ہم دے دیکھتے ہیں ڈ اور جو ہی کون بنے گا یہ بنے گا سی اے بی اور یہ اس چھوٹے جو کون سے دگنا بڑا ہے اگلا ہمارا ہے پریشن نمبر 26 ریکھا اے بی پر ڈبلیو ایکس کے کونوں کے جوڑ کے سمان کون بنائے ہمیں پہ کیا دیا ہوا ہے ایک ریکھا دی ہوئی ہے اے بی دی بھی ریکھا ہے یہ زیادہ ڈارک نہیں ہوگی یہ ہمارا پوائنٹ ہے اے یہ پوائنٹ ہمارا ہے بی اور ہمیں دو کون بھی ہوئے ہیں ہمیں یہاں لے لیتا ہوں یہ میں نے دو کون لے لیے ہیں ایک آپ کا ٹیکس اور ڈبلیو یہ آپ کو دو کون دی ہوئے ایک اے بی ریکھا دی ہوئی ہے اس اے بی ریکھا پہ آپ نے ان دونوں کونوں کے جوڑ کا کون بنانا ہے سب سے پہلے ہم اتنی پرکار کھولیں گے جتنی اس میں یہاں پرکار لگی ہوئی چاپ لگی ہوئی یہ دیکھیں برابر ہے تو میں یہاں پہ اے پوائنٹ سے ایک چاپ لگا لیتا ہوں اب دیکھ سکتے ہیں اب ہم نے ایکس کون کے برابر پرکار کھولنی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ڈبلیو کے برابر ہی پرکار کھول سکتے ہیں کیونکہ دونوں کا جوڑنا تو ہم نے دونوں کو ہی ہے کوئی سا بھی پہلے ایک کون لے لیجئے اور یہاں پہ ہم نے نام دے دیا ایف یہاں پہ ہم نے نام دے دیا پی اب ہم نے کیا کرنا ہے اس ٹیکھا کو ہم نے یہاں جو یہ چاپ ہے پی اور اے کو ہم نے ملا دینا اور اس کو ہم ڈوٹڈ ملائے گے کیونکہ یہ ہمارا ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے پورا نہیں ہوا ہے اور اس کا ہم نام دے دیتے ہیں یہاں پہ ای ای نام دے دیا اب ہم نے کیا کرنا ہے جتنا آپ کا ڈبلیو ہے یہ ہے یہ دیکھیں اتنی میں نے پرکار کھول دی جتنا آپ کا ڈبلیو ہے اور پی پوائنٹ سے میں نے ڈبلیو والی جہاں پہ ہو یہاں پہ کار دی ہے اس کا نام ہم دے دیتے ہیں یہاں پہ ڈی اب ہم نے کیا کرنا ہے اے اور ڈی کو آپس میں ملا دیتا ہے اس کو ہم جو ہے وہ ڈارک ملے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس لائن کا نام میں دیتا ہوں سی یہ ہم نے x اور ڈبلیو کون کے جوڑ کے برابط کون بنا دیا ہے یہ آپ کا پرشن نمبر 26 ہے اور آج ہم نے پڑھے پرشن نمبر 24 اور چھڑ پیس